میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ وقار انساری دوستو منزلی ایپینکویجن میکزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں آپ تمام تر دوستو کی خدمت میں لائی واضح ہے جناب شاید خان صاحب کی صحت سے دوستو آج اڑان ہے پہچان جیٹ ایوریج چیمپنن ٹرافی کی دوسری پرواز ہے آج اس حد پر آج کشی دیر میں آپ سب دوستو کے سامنے ان پرندوں کو سٹمپیں لگائی جائیں گی اور سٹمپوں سٹمپوں کے بعد انشاءاللہ یہ پرندے میں مہوے پرواز ہوں گے چھے منٹ رہ گئیں چھے منٹ رہ گئیں آج آپ آج آپ لو ہانا آیا یہ ماشاءاللہ پرندے ہیں بہشات کے شبورت کے شبورت کے دوست ان پرندے ہیں ماشااللہ ان میں آج ہوں تین بچے بڑھا رہے ہیں تین بچے تین نرز ماشااللہ 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 دیکھرہیں ماشااللہ تین ببی بیجنس ہیں تین میل ہے اور ایک فیمیل یہ ساتھ پرندے ہیں میں پھر پرواز ہوں گے ہزار میں ہزار میں ہزاری ماشاء اللہ ہزار! ہے تو سی تمام پر ایندے جناب شاہد صاحب کی اومپلیڈ ہے تو ابھی چار منٹ رہ گئے ہیں اس کے بعد جناب شاہد صاحب سے کچھ خصو بھی ہوگی بلد لائن کا حوالے سے آج کے اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے اور آج اس چھت کا ایک چھت کے ساتھ 11 11 بھی تیا ہو گیا ہے اس کے منصف بھی آگے ہو گیا ہے اس کے سن پہ ہو گئی سن پہ ہو گئی جسہ مناسا سے گفت ہو جائے اسلام علیکم بھی جائے اسلام علیکم بھی جناب شاہد خان صاحب اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم صاحب اسلام علیکم صاحب م量 رائے گے ہیں دو منٹ رائے گے ہیں صرف شاید خانسا ماشر اللہ سن دوزر سترہ میں چیمپئن میں سن دوزر سترہ سترہ میں جیٹ چیمپئن کا جو ٹائٹل ہے وہ نے اپنے نام کیا تھا اس کے علاوے ماشر اللہ ان کی اپنی چاہت سے کافی اچھی پرفارمنس اور ایک بہترین پرفارمنس میں اس چاہت سے دیکھنے کو ملی ہے تو امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سترہ میں 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 اس بائی آمد حرünde ہوں آپ کو دلوزر سترہ میں سترہ میں وقت کرسکتا Йو تابعیشی کرسکتا ہے جاندی 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 ہماری ملتی ہے ہاں سبی ہاں سبی ہاں سبی سبید بری دو سبید ہو گیا جی پورے پانچ جی چاہد بری ہو گیا جی پورے پانچ ہو گیا بسم اللہ رحمان الرحمن الرحمن ماشاءاللہ جی یہ جناب شاید خان صاحب کی ساتھ سے پرندے اڑا دیئے گئے ہیں تک توAAAA ملتی ہیں دیوام Randy ملتی ہے نگل موسیقی 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 ہیں تو امید ہے کہ جنہیں بھی جنہیں بھی پلیئرز ہماری اس ٹورنمنٹ میں سا لے رہے ہیں تمام کی چہتوں سے خیر و آفیرز سے پرندے اڑا دیئے گئے ہوں گے والاکم اسلام ملک خیام صاحب خلیفہ ملک خیام صاحب جناب بہت شکریہ ملک کاشف صاحب ملک ہنی صاحب اور جنہیں دوست اس وقت ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں جو بعد میں دیکھیں گے بہت شکریہ ان کے پیار کم کی محبت کا تو دوستو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کر دیا کریں اس سے ہماری حصہ آفزائی ہے اور یہ شوک کے بہترین شوک جو ہے وہ زیادہ دوستہ تک پہنچ گیا چودری احتشام صاحب بہت شکریہ جی جی دوستو ماشاءاللہ آج جیٹھ کی دوسری پرواز ہے اور اڑانا پہچاند جیٹھ ایورج ہماری حصہ لے رہی ہیں تمام شہطوں کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے بیسٹ آف لکھ اور اس وقت ہم موجود ہیں جناب شاید خان صاحب کی شہط پر تو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ان کو بھی بیسٹ آف لکھ ہم کہتے ہیں اور آج جناب شاید خان صاحب کا ایک ون ڈے پیارہ بھی طے پایا ہے جناب استاد شاید خان صاحب کے ساتھ جو ایورج اور ہٹ کی بنیاد پر طے پایا ہے تو اس پیارے کے لیے بھی ہم جناب شاید خان صاحب کو بیسٹ آف لکھ کرتے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کے پرندے بہترین اور چیمپن پرفارمنس لے کر گھر آئیں گے انشاءاللہ دلہ لیکن کچھ گفت سے بھو جائے جناب شاید خان صاحب سے پیسل بھی یا ش其 حساب اللہ لیکن پرفارمنس لہیچو ڈے چھد ہے تیاری اچھا اللہ ہے انشاءاللہ مجھے مجھے چیٹ ہے تو تین بیوی جن اور دوز مجھے مجھے دیکھیں موسم چینج ہو گئے کافی اور ایک تو آپ پتا شروع سے میں بچے ہی زیادہ کی کیونکہ میں سرانے کپیسر میرے پاس کامی ہوتے ہیں اور بچے ہی آپ ریکارڈ چیک کرنے بائی پاس دوزار ہتارہ میں بچے ہی جو زیادہ اوڑے تھے میں بچے ہی زیادہ کپیسر کو کٹائی ہوئی میں ایک دوزار میں ایک پرمانینٹ جس طرح ہوتی ہے وہ ہی میرا سسٹم ہے آپ یہ چھتیں بھی دیکھنے کھوڑے بھی دیکھنے کیوں کوئی کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ پلان بن رہا ہے کہ صحیح طریقے سے پروپر جو ہے نا اس کو دیا جائے اس وجہ سے تو اللہ کا شکر ہے بچے اوڑ جاتے ہیں کونفیڈنس ہوتا ہے تو الحمدللہ آپ کے سامنے بچے ہی پرواز ماشاءاللہ پرس پرواز ماشاءاللہ ماشاءاللہ مقابلہ بھی دیکھتا ہے تو امید ہے کہ اسی طرح یہ آگے ہی آتی رہے گی انشاءاللہ تو آج آپ سے خطے ماشاءاللہ مقابلہ بھی دیکھتا ہے ایک پیارات ہے تو اس کے لئے بھی شاید بھی ہمارے سپلاہ ہم امید کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ سے ہی پرندے آج چیمپئن پرس پرمانس دیکھتا ہے میں آپ سے دعوان مبارک کرے اللہ جی بچ سے استعمال ہے کھیک نہیں کہہ Ni Vanguard مات نے اitime دیکھنا بہتر وقت بھائیوں کے لئے Patron number مات نے اسے ماہ spricht امید تک سپتے ہیں مات نے خطے prz buy اور آج کا بی and ہسا خطے مارس مات نے آپ کے لئے موطم کو ہم آپ کے لئےsequ extrude نہیں کرے گی سями راکس آپس کے لئے پراؤ查 پر آپ میں پیچھلے وہ جو گیا کیا وہ ساکھ وہ اتنا سخت تھا کے چیتر سے ہی لگا لیں وہ سارے جو دوست تھے سارے بھائیوں کی جو کبوتر تھے مین وہ جو ہیں وہ ساکھ میں ہی سارے چلے اور اب جو ہے اب موسم بالکل اولٹ ہو گئے جو مینر کے دین سے وہ سارے یہ بھی ایک انتہان ہے دوستوں کا شکین بھائیوں کا یہ بھی ایک انتہان ہے یہ بھی گیم کا حصہ ہے گیم کا حصہ ہے اور یہ اس میں ہم کسی بھی بلیم نہیں یہ تو نیچر ہے اب نیچر کو تو بلیم نہیں ہم کرتے ہیں یہ بلکل یہ سب ہی کے ساتھ ہے جی جسے ہم پہلے آپ نے کہا کہ یہ گیم کا حصہ ہے اور یہ کبوتر پروری ہے کہ چلی نہیں سا جن کا فیس کرنا ہے ہر کبوتر پروری کے لیے ضروری ہے اب ہم کو یہ مدنظر رکھ کے چلنا پڑتا ہے کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ کبوتر پروری میں چلیز ہے جو کہ ہر کبوتر پروری کو فیس کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے کرنا پڑے گا جی بلکل گزاری نہیں ہے کرنا پڑے گا سیاد بھائی ماشاءالہ آپ کو تو ایک اکسہ اطراز ہو گیا کہ بوتر پروری اڑانے ملکہ بوتر واجی کرتے ہو گیا تو جو لاس میں ہمارا چیت چیت تک ہے لے کے وہ ساتھ یہ جو پیارے بیدار آڑے اور موسم آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے کب دیکھا تھا اس سے پہلے ہر دفع ہی ایسا ہوتا ہے مطلب کہ آپ دیکھیں ہر دفع ہم کچھ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ موسم کیا بنے گا ٹھیک ہے تو موسم بلکل اُلڑ ہو جائدہ میں تو تقریب ہر دفع ہی اس سے نواری ہمیں دیکھیں اس سے ایک گرمی گھڑا بٹھے گھڑا بٹھے گھڑا بٹھے گھڑا بڑھے گھڑا بٹھا مرا ہے یہ یہ یاد نہیں پڑتا کچھ گرمی شاید میرا خیال ہے میں نے نہیں جو یہ پچھلے دنوں وثاق میں اور یہ جو کام پڑا ہے میں نے نہیں دیکھا میرا لائف میں کبھی کبھول تر مرا نہیں یہ فرس ٹائم یہ ہوا ہے اس گرمی میں میرا ایک فرندہ مرکتا ہے ہر دھر آکے نہیں مرا مجھے اس کے موبائل کا فون تھا وہاں سے جن میری لائف میں پس کائم یہ واقعہ ہوگا ہے تو سیب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موسم میں کسی تستیمی تھی لازم گلاس پروازہ جناب ساکشنہ مردی صاحب سے اپنے خدوئی سے تو انہوں نے بھی یہی لفاظ دہرائے کہ میں نے اپنے لائف میں گرمی دیکھی ہے فوٹی سیمن دیکھی ہے فوٹی ایڈ دیکھی ہے لیکن اس طرح کے گرمی میں نے دیکھی کہ پرندوں کی یہ حالت ہوں تو اس کی کیا ہو جا سکتے ہیں آپ موسم میں روز کی ہے محولیاتی جو تبدیلیاں ہیں آلوی سطح سے آپ دیکھیں یہ جنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس کے بھی اثرات ہیں اور حضا میں آپ دیکھیں نمی نہیں ہے مطلب کبوتر کیا انسان اوپر اوپسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے اوپر اتنی گیسیز ہیں دینڈرس کی طرف تو وہ موزرے صحت ہیں جو فرندہ چھوٹا سا فرندہ ہے میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں لائف میں میرے پرس ٹائم ہے بھوٹر جو اٹیپ ہوئی ہے اور مجھے بڑا اس چیز جس بھی ہوا ہے کہ ہمارا شاک ہے ہمیں پچھوں کی طرح ہوتے ہیں تو یہ اس گرمی کا تو میں یہ ہی کہا کہ اسے سخت گرمی میں نے لیا ہرشیہ ساموشلائی کے افساد ذرا سے اڑانے والی کبوتر پرمی سے آپ کوئن سے لیکھتے ہیں تو اڑانے کے حوالے سے آپ ٹیم کبوتروں کو ترچیز دیتے ہیں بلڈ لائن کے حوالے سے سب سے آپ نے خود بات کہا دی سب سے زیادہ جو بیٹر ہے بلڈ لائن نمبر وان میرے نظر ہے ہر دوست کا ہر بھائی کا آپ نے اپنا نظریہ ہوتا ہے آپ کی بلڈ لائن کے مطابق آپ کو کسی کی بہتشان یا کسی کی مطابق نہیں اپنی سمجھ کے مطابق مجھے یہ اڑانے کا شرک ہے مجھے یہ تسلیل دیتے ہیں میرے پاس میں کوپین بریڈ ہیں اور میں ہر دوست کا اپنا ایک طریقہ کبوتروں کو یہ بچے ہیں میں کتنے کونس کوئی آپ کو میرا خیال ہے میں کسی نے بچے کم ہی دیکھیں گے سوچ بھی نہیں سکتا بچے اور اتنے اتنے چھوڑے چھوڑے بچے یہ دینے کا چکر ہے اس میں آپ کے پاس تیڈی میں ہو یا کسی دوسری بریڈ میں ہو جائے لال اکھوں میں ہو جائے سمجھر ہے ہمارے کبوتر یا تیڈی ان کا دینے اچھا ہے دونوں کو مکس کر کے بھی دونوں کونوں کو ملا دیں آپ تو وہ ایک اور چیز بن جائے میرا آپ کبوتر کو اڑا کے گھبراتے نہیں یہ مسئلہ دینے کا میرا فوکس دینے پر اتر میں کبوتروں کو دینے کیسے چیک کرتے ہیں اڑا اڑاتے ہیں ان کو مشکل ٹاف ٹائم دے دے کہ یہ اس میں کتنا سٹیمن ہے کتنی برداشت ہے کہاں تک اس کا صبر جواب دیتا ہے کہاں پہ آگئے کتنے اس پہ آگئے یہ چھوڑتا ہے جان کے بس بھئی آپ میری یا وہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے میں اپنے بھائی رہا ہوں گا تو پھر اس کے باوجود بھی مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں آسمانی گئے میں اوپر بچاروں کو آسمانی اب ہمارا یہ ساتواں کبوتر تھا لگڑ نے مار دیا پرواز میں اوپر سے آرہا سارے دوستوں نے یہ مسئل صاحب بیٹھے ہوئے انہوں نے خود دیکھا مار دیا اس نے اب اس میں اس کا کیا قصور ہے اس میں ہمارے کوئی دس گیارہ گھنٹے بھی ضائع ہو گئے اور لیکن کی کہ یہ بلکل ایک فضائی آفت ہے وہ بھی پرندر کے لئے یقین کریں جس ٹائم اس کو پرواز دیکھ ایک فن تھکا ہوا تھا جو سین ہم نے دیکھا یہ سارے دوست بھائی ہمیں یہ چیز نہیں تھی کہ ہمیں اس کا ٹائم ملے وہ ایک کیا اس کے اوپر ایک بالکل اپنا پوری جان لگا کے آرہا ہے اور اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے تین دفعہ اٹیک ہوا تھا آخر وہ اس کو اس کو مار گئے تو مجھے اس ٹائم یہ بھول گئے تھے مجھے ایوریج ہے مجھے یہ تھا اس کی جان بچنے سے لیکن وہ بس اللہ کی رضاق تھی وہ نہیں بچتا مر گیا یہ سر کارار کچھ اس کا حصہ ہے اور شاہ صاحب کوتر پروری میں جو آپ کی ایڈیل شخصیت ہے اگر اس کے بارے سے بات کریں تو آپ کسی اپنا ایڈیل مانتے کوتر پروری کریں ایک نہیں اگر ایک کا نام لوں گا تو پھر دوسرے زیادتی ہو جائے گی لیکن میں جو ہے نا مستری فیملی ان سے کافی انسپائی جو ہے حجی صاحب حجی رامو جیدین صاحب اور چچا شیدہ صاحب یہ میرے آئیڈی ہیں کافی دوستوں یہ نہیں پتا کہ شیدہ صاحب شیدہ صاحب شیدہ صاحب یہ ان کے چچا چچا شیدہ باؤ شیدہ باؤ شیدہ باؤ شیدہ چچا شیدہ جو تیڑی بریڈ پوری دنیا میں مطارف کروائی مطارف کروائی یہ حجی صاحب ہمارے ماشاءاللہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے اور سب کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ چینے چینے Stark چینے چینے جی چینے بڑی دنیا چینے چینے پوری پوری آنکھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دوستو تب تک لیے دوستو